ملٹن کے آغاز میں آپ کو اہم خبر دیں گے لاہور سمیت پنجاب بھر کی جیلز میں جدید طرز کے ملاقاتی شیڈز بنانے کا فیصلہ کیا گیا ہے ملاقاتی شیڈز میں بولٹ پروف شیشے اور بات چیت کے لیے انٹر کام لگائے جائیں گے دو سے تین منزلوں پر مشتمل ملاقاتی شیڈز میں ایسی بھی نصب کیے جائیں گے ملٹ پروف شیشوں سے قیدیوں تک منشیات نہیں پہنچائی جا سکیں گی لاہور سمیت پنجاب بھر کی جیلز میں جدید طرز کے ملاقاتی شیڈز بنانے کا فیصلہ کیا گیا ہے ملاقاتی شیڈز میں بولٹ پروف شیشے اور بات چیت کے لیے انٹر کام بھی لگائے جائیں گے اسے پر بات کر لیتے ہیں علی ساہی سے علی ساہی بتائیے گا اس سوالے سے لاہور سمیت پنجاب بھر کی جیلز میں جیلز میں جدید طرز کے ملاقاتی شیڈز بنانے کا فیصلہ کیا گیا ہے جس میں لاہور سمیت پنجاب کی ابتدائی طور پر آٹھ جلوں میں یہ ملاقاتی شرد ہوں گے اور یہ ڈبل یا ٹرپل سٹوری پر مشتمل ہوں گے ان میں پرانے طرز کی جو ملاقاتی جس میں قیدی اور ملاقاتی کے درمیان جالی موجود تھی اس کو ختم کیا جائے گا اور بلٹ پروف شیشہ وہاں پر نصب کیا جائے گا جدید جو ملاقاتی شرد ہوں گے وہاں پر ایسی کی سہولت دی جائے گی اور قیدی اور ملاقاتی کو اپس میں بات کرنے کے لیے وہاں پر ان کو کام لگائے جائیں گے تاکہ کسی قسم کی کوئی چیز ایک دوسرے کو نہ دی جا سکے اس میں آئی جی جیل کا کہنا ہے کہ ایک ملین کی رقم حکومت کی جانب سے جاری کر دی گئی ہے جبکہ باقی جتنے بھی فنج ملیں گے اس سے اگلے مرحلے میں باقی جیلوں میں کام شروع کیا جائے گا اس کا جو دوسرا کانسپٹ ہے آئی جی جیل خانجات کا کہنا تھا کہ جو ملاقات کے لیے جیوڈی کا کانسپٹ تھا اس کو ختم کیا جائے گا جو شہری مقصوص ملاقات کرنے چاہیں گے وہ اپنی فیس ادا کریں گے اور ان کے لیے مقصوص قیبن بنائے جائیں گے جو وہاں پر بیٹھ کے دوسرے سے بات چیت کر سکیں گے اور ہم نے سامنے بیٹھ کے ملاقات کر سکیں گے اسی حوالے سے لاہور کی دونوں جیلوں سمیت پنجاب کی آن جیلوں میں روان ماہ کام شروع کر دی گئے گا جبکہ باقی جیلوں میں فیس وائز جب حکومت پیسے جاری کرے گی فرنس جاری کرے گی تو دیگر جیلوں ہم شروع کر دی گئے گے بزی ٹھیک ہے علی ساہی بہت شکریہ آپ نے تفصیل اپ ڈیٹ کیا اب بات کریں گے کاتل مچھر کی تو ملتان سمیت جنوبی پنجاب میں دینگی بخار شدت اختیار کرتا جا رہا ہے چوبیز گھنٹوں کے دوران سترہ افراد میں دینگی وائرس کی تصدیق ہو گئی ملتان سمیہ جنوبی پنجاب میں ڈینگی بخار شدت اختیار کر چکا ہے چوبیس گنٹو کے دوران سترہ افراد میں ڈینگی وائرس کی تصدیق ہو چکی ہے جنوبی پنجاب میں ڈینگی مچھر کے کارٹنے کا سلسلہ جاری ہے نشتر حسطال ذرائع کے مطابق زشتہ روز آئسولیشن وارڈ میں زیر علاج نو جبکہ آٹھ افراد میں ڈینگی وائرس کی تصدیق ہوئی روانسال نشتر حسطال میں اب تک مجموعی طور پر ایک سو دو افراد میں ڈینگی بخار کی تصدیق ہو گئی ہے اس وقت نشتر حسطال کے آئسولیشن وارڈ میں ڈینگی کے شکار اکیس افراد زیر علاج ہیں نشتر حسطال ملتان کی آئسولیشن وارڈ میں ڈینگی کے شبہ میں مزید چودہ نئے مریض بھی داہل کرائے گئے ہیں ڈینگی کا شکار پانچ مریضوں کو ستیت کیاب ہونے پر ڈسچارج کر دیا گیا کیمرمن نئیم کریشی کے ساتھ بلال نیازی ملتان جنوبی پنجاب میں ڈینگی کے وار جاری ہیں نشتر حسطال ملتان کے آئسولیشن وارڈ میں زیر علاج مزید آٹھ مریضوں میں ڈینگی وارس کی تصدیق ہو چکی ہے جبکہ ڈینگی کے شبہ میں چودہ نئے مریض بھی داخل کیے گئے ہیں مزید جانتے ہیں بلال نیازی سے بلال اپ ڈیٹ کیجئے گا ڈینگی کی صورتحال کے حوالے سے جبکہ ڈینگی کی صورتحال کے حوالے سے بات کریں تو مریضوں کی تعداد میں اضافہ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے گرشتر روز سے لے کر اب تک چودہ مریضوں کو لائے گیا ڈینگی کے شبہ میں جن میں سے آٹھ مریضوں کی جو ٹیسٹ ریپورٹس ہیں وہ پوسٹیو آ چکی ہیں اور اس حوالے سے ان کا علاج شروع کر جائے گئے اب نشتر حسطال کی آئسولیشن وارڈ میں بائیس مریض زیر علاجیں ہوگا ہم روان سیزن کی بات کریں تو ایک سو چھے سے زیر شہریوں میں ڈینگی کی تصدیق ہوئی جن کا ملتان نشتر حسطال کی آئسولیشن وارڈ میں علاج کر گیا اور ان شہریوں کا تعلق جنوبی پنجاب کے مختلف اصلاح سے ہے زیادہ کا شہری زلہ مظفر گھر سے آئے ہیں جو کہ ڈینگی امتلا ہو کر آئے ہیں اس کے ساتھ ملتان سے ڈی جی خان سے اس کے ساتھ لئیہ ویہاری و خانواز سے بھی شہریوں کی کافی بہتدار ڈینگی امتلا ہو کر ملتان آئسولیشن وارڈ میں زیر علاج رہی ہے جبکہ دوسری جانب محکمہ صحت والے سے موقع یہ ہے کہ دو شہری ملتان نشتر حسطال میں زیر علاج رہے ہیں وہ اس سے پہلے اسلام آباد اور آد اور آلپنگی اور لاہور کا سفر کر چکے ہیں وہیں سے ڈینگی میں امتلا ہو کر ملتان ہے جس کے بعد ان کا جہاں پر علاج کیا گیا ہے اس سوالے سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ جیسے ہی موسم کی شدت میں کمی آ رہی ہے تو ڈینگی کے مریضوں میں اضافہ ہوتا ہوا نظر آیا جیسے کہ کال بھی ہم نے دکھا کہ مریضوں کی کافی بجتا ہے جن میں سے چودہ مریض سلائے گئے جن میں سے زیادہ مریض پوسٹیف چھے اس کے ساتھ آج بھی مریضوں کی آمد کا سسلہ جائے جن کو ریشتر حسپتال کی آئسولیشن وارڈ میں منتقل کر کے ریشتر حسپتال کے آئسولیشن وارڈ میں منتقل کر دیا گیا ہے بلال بہت شکریہ آپ نے ملتان سے اپڈیٹ کیا بہاول وکٹوریا ہسپتال بہاولپور میں ڈینگی کے مریضوں کی تعداد بڑھنے لگی ہے گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران تیرہ مریضوں میں ڈینگی وارس کی تصدیق ہوئی ہے ڈینگی سے متاثرہ مریضوں کی کل تعداد دو سو اٹھارہ تک جا پہنچی ہے مزید اپڈیٹ کر رہے ہیں اتھر لا شاری جی بالکل ایسے کہ اگر بہاولپور میں ڈینگی کی بات کریں وکٹوریا ہسپتال میں گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران تیرہ مریض جو ہیں وہ ریپورٹ ہوئے ہیں اور یہ سب سے بڑا فگر ہے اب تک جتنے بھی مریض آئے ہیں کہ ایک ہی دن میں ملت چوبیس گھنٹوں میں کوئی مریض جتنے زیادہ تعداد میں آئے ہیں تو مجموعی طور پر یہ جو ڈینگی کے متاثرہ مریضوں کی تعداد ہے یہاں پر وہ دو سو اٹھارہ تک جو ہے وہ پہنچ چکی ہے اس وقت میں ڈینگی سنٹر میں موجود ہوں جہاں پر ستائیس مریض جو ہیں وہ اس وقت ڈینگی کے زیرے علاج ہیں اور یہ میں سے سب سے زیادہ تعداد جو ہے وہ اسلامباد کے لوگوں کی ہے جو وہاں پر کام کرتے تھے یا جاب کرتے تھے دوسرا نمبر جو ہے وہ کراچی کا ہے اور تیسر نمبر پر جو ہے وہ راولپنڈی کے لوگ جو ہیں وہ یہاں پر ریپورٹ ہو رہے ہیں جو ڈینگی سے متاثر ہو رہے ہیں ڈریکٹر ایمرجنسی ویکٹوریا ہسپٹل اور فوکل پرسنڈ ڈینگی سنٹر ڈرکٹر آمیر بخاری سے ہماری بات ہوئی ان کا کہنا تھا کہ ہمارے پاس راؤنڈ اقلاق یہاں پر سرویسز جو ہیں وہ موجود ہیں لیکن مریضوں کی تعداد موسم کے حوالے سے بجائے کم ہونے کے اس میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے اور ابھی صرف دو مہینے کا جائزہ لیں گزشتہ دو مہینے کے دوران جو ہے وہ یہاں پر جو مریض ریپورٹ ہوئے ہیں تو ان کی تعداد دو سو دس ہے یعنی پچھلے پورے آٹھ مہینے کے دوران جنوری سے لے کے پچھلے آٹھ ماہ جو ہیں وہ صرف آٹھ مریض جو ہیں وہ ریپورٹ ہوئے ہیں اور یہ جو گزشتہ دو ماہ ہے ان کے دوران دو سو دس مریض جو ہیں وہ ریپورٹ ہوئے ہیں دنگی کے اور یہ سب سے زیادہ جو کیسز ہیں وہ بھی اسلام آباد سے ہی ریپورٹ ہو رہے ہیں اس وقت ڈاکٹرز جو ہیں وہ چار شفٹوں میں یہاں پر کام کر رہے ہیں ٹوٹرل چوبیس ڈاکٹر ہیں جو یہاں پر اپنے فرائز سر انجام دے رہے ہیں زیٹی کے اثر بہت شکریہ آپ نے تفصیلیں اپ ڈیٹ کیا دوسری جانت میہ والی میں انتداد دینگی کے حوالے سے سکولوں اور کالوجزز میں آگاہی سیشن جاری ہیں ڈیپٹی ڈی ایچ او ڈاکٹر شازیہ سماپ کا کہنا ہے کہ شہر میں چھپن ٹیمیں کام کر رہی ہیں میہ والی میں دینگی کے بیس کیسے سامنے آئے ہیں اسی پر مزید اپ ڈیٹ کر رہے ہیں اختر مجاز میہ والی کے نوائی علاقہ ہے موچ یہاں پر ایک سکول میں دینگی کے حوالے سے اگاہی فرام کی جا رہی ہے اور دینگی سے بچاؤ کی حوالے سے طریقہ کار بھی بتایا گیا ہے بچوں کو یہاں پر اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈیپٹی ڈی اوچر ہیں ڈاکٹر شازیہ سماپ صاحب ان سے بات کرتے ہیں ڈاکٹر شازیہ سماپ بتائیے گا کہ یہاں پر سیشن ہوا ہے کتنی آپ فوکل پرسنٹ بھی ہیں ڈینگی کی کتنی ٹیمیں اس وقت دینگی کے حوالے سے ورکنگ کر رہی ہیں اس وقت صرف تحصیل میہ والی میں ففٹی سکس جو ہیں وہ ٹیمز موجود ہیں اور وہ گھر گھر جا کے سروے کر رہی ہیں اور دینگی کے متعلق آگاہی بھی دے رہی ہیں میں خود اس کو سارے مشن کو اس کو سپروائز کر رہی ہوں اور دیکھ رہی ہوں فیلڈ میں بار بار جا کے مختلف ہمارے جو سی او صاحب ہیں اور ہمارے ڈی ایچ او صاحب ہیں وہ سارے جا کے ان کو دیکھتے ہیں کام کرتے ہوئے آجے ڈاکٹر شاہب یہ بتائیے گا کہ آپ فوکل پرسن ہیں ڈینگی کی میہ والی ڈی ایچ کیو ہسپیٹل میں بیس ڈینگی کے مریض جو ہیں ایڈمیٹ ہوئے ہیں تو ان کے حوالے سے جو بتایا گیا ہے کہ وہ راول پنڈی پشاور اور کراچی سے ڈینگی کے کیس سامنے نہیں آیا ایک کیس جو تھا وہ تھا پوزٹیو آیا ہے ڈینگی کے حوالے سے لیکن جب اس کا بھی پی سی آر کرایا گیا تو وہ نیگٹیو نکلا that means کہ ابھی میہ والی میں ڈینگی کے کوئی اپنا پیشن نہیں ہے الحمدللہ ہمارا ڈسٹک ڈینگی فری ہے لیکن جو پیشنٹ ایڈمیٹ ہوئے ہیں وہ سب کے سب جو ہے مائگریٹڈ ہیں یعنی وہ کام کر رہے تھے اسلام آباد میں پنڈی میں کراچی میں یا ملتان میں پشاور میں تو وہاں سے بیمار ہو کے وہ میہ والی میں واپس آئیں اپنے گھر میں آرام کرنے کے لیے تو وہ والے پیشنٹ ہیں ادروائز میہ والی کا کوئی اپنا پیشنٹ نہیں ہے اچھے ڈوکسا بھر یہ بتائے گا کہ یقیناً بہت سارے لوگ آپ کو دیکھ رہے ہوں گے کہ ڈینگی کی حوالے سے کوئی احتیاطی تدابیر کوئی خاص ایسی تدابیر جس پہ لوگ عمل کریں گھروں میں خوابتین عمل کریں تو ڈینگی سے بچ سکیں جی بلکل ہم تو سب کو یہی کہتے ہیں کہ جو ہے اپنے گھروں میں پانی نہ کھڑا ہونے دیں کوئی باتھروم میں کسی قسم کا پانی کھڑا نہ ہو کوئی بلکل کیونکہ یہ جو ہے مچر ہے یہ ایڈس ایجپٹی یہ جو ہے صاف پانی پر انڈے دیتی ہے تو گھر میں پانی صرف کھڑا نہ ہونے دیں بات اچھے میڈم یہ بتائیں گے کہ ڈینگی کتنا عرصہ مزید دیں گی کا یہ جو موسم ہے دیں گی کے لیے سود مند موسم کب تک جاری رہے گا یہ موسم جی یہ میچر جو ہے یہ سروائیو کرتا ہے سترہ ڈگری سے چوالیس ڈگری تک تو جب سترہ سے چوالیس تک جب تک تیمپریچر یہاں تک رہے گا یہ ایگزسٹ کرے گا جیسے ہی جو ہے سیونٹین سے بلو جائے گا تیمپریچر تو یہ خود بخود ہی ختم ہو جائے گا جی بلکل جیسا کہ آپ نے سننا ڈاکٹ سابقا کہنا ہے کہ احتیاطی تدابیر پر عمل کرنا انتہائی ضروری ہے کیونکہ سترہ ڈگری سے لے کر چوالیس ڈگری تک یہ جو مچھا رہے اس کی افضائش بھی ہوتی ہے اور یہ انڈے بھی دیتے ہیں اور ان دنوں جو میہ والی میں ٹمپریچر کی صورتحال جاری وہ پہنتیس چالیس کے درمیان ہوتی ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ میہ والی میں ڈینگی کے لیے یہ جو موسم ہے سود من موسم ہے اور بہترین موسم ہے لہٰذا ڈینگی سے بچاؤ ایک ہی صورت میں ممکن ہے کہ احتیاطی تدابیر پر عمل کیا جائے جائے اور آپ کو بتائیں کہ ملتان چلڈرن ہسپتال میں پاکستان تحریک انصاف کی ایم پی اے سبین گل کے ساتھ مبینہ ناروہ سلوک پر ڈاکٹر کی موطلی کا معاملہ تحقیقات کے لیے سیکشن آفیسر کی جانب سے ایم ایس چلڈرن کامپلیکس ای ڈی سی ایم ایس ڈاکٹر شاہد اسسٹن پروفیسر ڈاکٹر سادیا کو طلب کر لیا گیا ہے اٹھارہ اکٹوبر کو کمیٹی کے سامنے پیش ہونے کی ہدایہ جاری کی گئی ہے ملتان چلڈرن ہسپتال میں پاکستان تحریک انصاف کی ایم پی اے سبین گل کے ساتھ مبینہ ناروہ سلوک پر ڈاکٹر کی موطلی کا معاملہ ہے تحقیقات کے لیے سیکشن آفیسر کی جانب سے ایم ایس چلڈرن کامپلیکس ای ڈی ایم ایس ڈاکٹر شاہد اسسٹن پروفیسر ڈاکٹر سادیا کو بھی طلب کر لیا گیا اٹھارہ اکٹوبر کو کمیٹی کے سامنے پیش ہونے کی ہدایات بھی جاری کی گئی ہے ملتان چلڈرن ہسپتال میں پاکستان تحریک انصاف کی ایم پی اے سبین گل کے ساتھ مبینہ ناروہ سلوک پر ڈاکٹر کی موطلی کا یہ معاملہ ہے تحقیقات کے لیے سیکشن آفیسر کی جانب سے ایم ایس چلڈرن کامپلیکس ای ڈی ایم ایس ڈاکٹر شاہد اسسٹن پروفیسر ڈاکٹر سادیا کو بھی طلب کر لیا گیا ہے اور اٹھارہ اکٹوبر کو کمیٹی کے سامنے پیش ہونے کی ہدایات جاری کی گئی ہے ملتان چلڈرن ہسپتال میں پاکستان تحریک انصاف کی ایم پی اے سبین گل کے ساتھ مبینہ ناروہ سلوک پر ڈاکٹر کی موطلی کا یہ معاملہ ہے اور آپ کو بتائیں کہ بہاولپور میں ڈریپ کی جانب سے ادویات کی کمی کے نوٹیفکیشن پر عمل نہ ہو سکا ادویہ ساز کامپنی کی جانب سے ادویات پرانے نرخوں پر فروخت کی جا رہی ہیں اور بلڈ پریشر شوگر اور دوسری جان بچانے والی ادویات کی کمیتوں میں بھی سات سے دس فیصد اضافہ از خود کر دیا گیا ہے جبکہ پرنسپل قادیعظم میڈیکل کالیج کا کہنا ہے ادویات کے حالیہ اضافے کے اثر سات ماہ بعد ہوگا مزید جانتے ہیں بیوروچیف سیب سیف سے جیتے ہیں یہ باغا کیجے گا عوام نے تبدیلی کے لیے ووٹ دیا تھا پنجاب حکومت اور وفاقی حکومت مران خان کو تبدیلی سرکار نے کیا وعدے پورے کیے نہیں کیے اس حوالے سے تو عوام ہی بہتر جانتے ہیں لیکن ادویات کی قیمتوں میں بہت زیادہ اضافہ ہوا تبدیلی سرکار کی حکومت میں ابھی بھی مسلسل ریوائز ریٹس کے مطابق بھی چند ادویات کے ریٹس میں اضافہ ہوئے ہیں لیکن چند ادویات کے ریٹس میں کمی کیا بھی اعلام تو کیا گیا امپلیمنٹیشن ہوا نہیں ہوا کس حد تک ہوا ایک ساتھی سے ہم جانتے ہیں آپ یہاں پر کام کرتے ہیں ایک تو بتائیے گا کہ مسلسل کن ادویات میں اضافہ ہو رہا ہے اور جو ریوائز کیے گئے ان کے ریٹس میں کمی عمل درامت ہوا یا نہیں سیونٹی سکسٹی پرسنٹ ہیں دوائیاں لیکن ہیمولین انسلین زیادہ ہیں ٹولی سٹی ہے اور ہیمولین کتنے کی تھی اور کتنے کی ہو گئی ہیمولین پہلے تھی چھ سو کچھ روپے کی تقریباً نو سو روپے کا ریٹ ٹیچ کر رہی ہے تقریباً آٹھ سو کچھ روپے ٹولی سٹی جو تھی چودہ ہزار کا ڈبتہ سترہ ہزار کا ہو گیا تقریباً تقریباً 35 سے 40 پرسنٹ ریٹ تقریباً سم میڈیسن پہ ریٹ بڑے ہیں لیکن اب جونس ہے تقریباً اب یہ جو ریسنٹ ری ہے دوبائی ریوائزنگ کے بھی آرہے ہیں کنکور ہے بچوں کے دودھ کے ڈبوں پہ بھی کیمتیں بڑھیں بلکل ان پہ تقریباً سب پہ بڑی ہیں شوگر کے مریض بلڈ پریشر کے مریضوں کی بھی عدویات کی کیمتیں بڑھیں تقریباً میں یہ کہہ رہا ہوں نا 70 پرسنٹ اس میں شوگر کی بھی ہے ملک بھی ہے اور میڈیسنز بھی ہیں انجیکشن بھی انجیکٹیبل بھی ہیں سب کے تقریبی ریٹ 35 سے 40 پرسنٹ بڑے ہیں تو ریوائز تو بہت پہلے کر دیا تھا گورمنٹ نے اعلان کر دیا تھا کہ کیمتیں کم کر دی گئی ہیں ابھی تک عمل درامت دیکھنے کو نہیں آئے کچھ کچھ ہے میں نے کہایا آپ کو تقریباً آپ یہ دیکھ لیں 20 سے 10 پرسنٹ میڈیسن کی دونسا ریوائزنگ کہا رہا ہے لیکن آہستہ اب یہ نہیں پتا کیا کر رہی ہے گورمنٹ کبھی کم کر رہے ہیں ہمیں کوئیش سمجھ نہیں آ رہی جن عدویات کی قیمتوں میں کمی ہوئی ہے وہ نظر نہیں آتا زیادہ تر بس 10 سے 20 پرسنٹ بتا رہے ہیں وہ نظر آتا ہے وہ بھی چند دکانوں پر ادروائز کسی بھی جگہ پر دکانوں پر جو ریٹس ہیں عدویات کے وہ کم نہیں کیا جارے بڑے تو ہیں کم نہیں کیا جارے اور بڑھنے کے حوالے سے وہ بھی ڈیٹیل سے بتا رہے تھے کہ جو 600 یا 700 کی عدویات تھی وہ 900 تک پہنچی ہے امپلیمنٹیشن کب ہوگا عدویات کی قیمتوں کی کمی پر لیٹس سی زہیر بہت شکریہ آپ نے تفصیلاً اپ ڈیٹ کیا عدویات بنانے والی مختلف فارماسیوٹیکل کامپنیوں کی جانب سے کئی جان بچانے والی عدویات کی قیمتوں میں از خود اضافہ کر دیا گیا ہے اسی پر مزید افصالات جانیں گے اثر لا شاری سے اثر اب دیکھ کیجئے گا میڈیسن کمپنیوں کی جانب سے جو عدویات کی قیمتوں میں از خود اضافہ کیا گیا ہے 7% تک کا تو اس کے لوگوں کے اوپر کیا اثرات پڑ رہے ہیں جو غریب مریض یہاں پر آتے ہیں ان کے لواہکین آتے ہیں ان کو کس قدر مہنگی اب یہ عدویات جائیں وہ خریدنی پڑتی ہیں چاچا جی کیا کہیں گے کہ جو عدویات مہنگی ہو رہی ہیں مسلسل کیسے دیکھتے ہیں اسی تو انہوں لائے نہیں سکتے مہنگی دعائی انہیں مارے ہیں اسی نہیں لائے سکتے چلو جدو انہوں چاہی دا حکومت نو چاہی دا انہوں دے مگر کمپنیاں دے مگر چیک جائے وہ ہونا چاہیے آپ کیا کہیں گے فوراں ایکشن لینا چاہیے یہ ریٹ نیچے آنا چاہیے پھر غریب آدمی کا گزارہ ہو سکتے ہیں برنا نہیں ہو سکتا غریب آدمی کا گزارہ ایسے نہیں ہو سکتا کیا کہیں جی چاچا جی کیا ایکسو دوائیاں دے کمپنیاں خود بدھائی بیننے جی ایکسو دوائی دے بدھائی بیننے کہ انہوں کو ٹیکس پہنچا پہ مار ساکو دیتی بیننے تاکہ انہوں دے ٹیکس ختم تھی ساکو چھولے سے ہر بندہ جڑنا تو آپ کو پانچ سو ملڈا بیتا تو آرے انہوں کام گین وہ ساں آٹھ سو رو بیتا تو ساں مزید انہوں کو اضافہ کرنا ہے نا سی بلکل سے کیا کہیں گے جی جو عدویات کی قیمتیں کمپنیاں خود بڑھا رہی ہیں یہ جی حکومن کو کوئی کمیٹی بنانے چاہیے کوئی کمیٹی بنائیں ان کے اوپر چیک کریں میڈیکل سٹور اور جو پیچھے کمپنیاں بنا رہی ہیں ان کو بھی چیک کرنا چاہیے کہ یہ قیمتیں کیوں باڑھ رہی ہیں غریب عوام جو پیس کر رہے گئی ہیں غریب عوام جو ہے وہ پیس کر یہاں پر رہے گئی ہے اور لوگ یہاں پر پریشان ہیں کہ جو اضافہ کمپنیوں کی تانبسی کیا جاتا ہے میڈیسن میں اس کو کم از کم حکومت کو دیکھنا چاہیے کہ یہ کیوں ہو رہا ہے اور اس کو روکنا چاہیے جی حکومت کی جانب سے نوٹس لیا گیا تھا تمام عدویات کی جو قیمتوں میں اضافہ ہوا تھا اس کے خلاف کہ تمام عدویات کی قیمتوں میں فوری طور پر کمی کی جائے اور بعد میں اس کے ڈریپ کی جانب سے ایک نوٹیفکیشن بھی جاری ہوا لیکن وہ صرف نوٹیفکیشن ہی جاری ہوا ہے اگر ہم بات کرتے ہیں میڈیکل سٹورز کی تو وہاں پر عدویات ابھی بھی مہنگی ہے اور خاص طور پر کچھ عدویات کی قیمتوں میں ایک دفعہ پھر سے اضافہ ہوا ہے اور میڈیکل سٹورز مالکار کے مطابق ساتھ سے دس فیصد تک اضافہ ہوا ہے ان میڈیکلز کی قیمتوں کے اندر اور بات اگر ہم کرتے ہیں میڈیکل سٹورز کے اوپر وہاں پر عدویات مہنگی ملتی ہیں اگر ہم سرکاری ہسپیٹلز کی بات کرتے ہیں تو یہاں پر عدویات کی کچھ حد تک قلت بھی پائی جاتی ہے اس وقت کیو ایم سی کے پرنسپل صاحب ہمارے ساتھ مجود اندر سے بات کرتے ہیں سر بتائیے گا کہ ہمارے پاس ہسپیٹل میں کس قسم کی سیچویشن ہے مریضوں کو کس قسم کا فیسلیٹیٹ کر رہے ہیں ہم اس وقت جی دیکھئے ہمارا جو دوائیوں کی خریدنے کا پروسس ہے وہ تو ایک سال پہلے شروع ہو جاتا ہے تو ہسپیٹل میں تو ابھی جو قیمتوں میں اضافہ ہوا ہے یا جو بھی کچھ ہوا ہے اس کا بھی کوئی امپیکٹ نہیں ہے کیونکہ ہمارے جو پرانے سٹورٹس تھے وہ موجود ہیں آپ کے آنے سے پہلے جب مجھے پتہ لگا کہ آپ نے اس موضوع پر بات کرنی ہے تو میں نے چیف فارماسیس سے پورا ڈیٹا لیا ہے صرف دو انجیکشن ہیں ایک وینکومائسین کا انجیکشن جو کہ ہر مریض میں استعمال نہیں ہوتا ان مریضوں میں ہوتا ہے جن کو کافی شدید انفیکشن ہوتی ہے اور دوسرا امپرزول یہ ہے تھوڑے سے کم صرف دو مگر یہ ایسی دوائی نہیں ہے جس سے روٹین میں کوئی فرق پڑے اور وہ بھی قیمتوں کے زیادہ ہونے کی وجہ سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے وہ کوئی ایک کمپنیز کے ساتھ ان کی سپلائی کا ایشو ہے جو کہ بڑی جلدی سوٹ آٹ ہو جائے گا لیکن جو بات آپ کر رہے ہیں اس سلسلے میں بہاول وکٹوریا ہاسپٹل میں ابھی کوئی مسئلہ نہیں ہے وہ تمام روٹین کی دوائیاں اویلیبل ہیں اور وہ مریضوں کو یہاں سے دی جارہی ہیں ہاسپٹل کی میڈیسن کے جو بجٹ ہے اس میں بھی کچھ تک کمی آگئی ہے ڈیویلمنٹ کے بجٹ میں بھی کچھ کمی آگئی ہے اب عدویات کی قیمتوں میں اضافہ ہو گیا ہے تو جب آپ کی جو نیکس پروکوریمنٹ ہوگی اس میں کوئی کمی آسکتی جی اب اس کا امپیکٹ تو ابھی کچھ مہینوں کے بعد پتا چلے گا لیکن مجھے اس بات کا یقین ہے کہ اس بات کا حکومت کو بھی ادراک ہے ہماری منسٹر سہیوہ جو ہیں وہ بہت ہی ان چیزوں پر نظر رکھتی ہیں تو آئیم شور کہ جب تک ای ایس کرائیسس شروع ہو اس سے پہلے پہلے کوئی نہ کوئی حل نکل آئے گا اور یہ دوائیاں یہ جو ایشو ہے یہ ایشو ایڈریس ہو جائے گا یہ ایشو ایڈریس ہو جائے گا اگر حکومت وقت سے پہلے اس کے اوپر نوٹس لے لے اور خاص طور پر تمام طرح اقدامات پہلے کر لیے جائیں تو مریضوں کو کسی قسم کی مشکلات کا سامنہ نہیں کرنا پڑے گا اگر خدا نہ خاصتہ ایسا نہیں ہوگا تو دیفنیلی مریض جو اس سے سفر کریں ابھی خبر شامل کریں گے وحاڑی سے جہاں تھانہ لجن میں خاتون سے مبہینہ اجتماعی زیادتی کا ڈراؤپ سین ہو گیا گزشتہ رات کرن نامی لڑکی کی جانت سے پیٹرولنگ پولیس رتہ ٹبا کے اہلکاروں پر زیادتی کا اعزام لگایا گیا تھا میڈیکل رپورٹ میں زیادتی ثابت ہی نہیں ہوئی ڈی پیو کے مطابق خاتون پہلے بھی ایسی حرکات میں ملوث پائی گئی ہے حتمی رپورٹ موصول ہونے پر خاتون کے خلاف کاروائی کی جائے گی اسی پر مزید بات کر لیتے ہیں حافظ سالے محمد سے سالے اپ ڈیٹ کیجئے گا ویہاری ڈی پیو آفیس کے اندر جہاں پہ آج ڈی پیو ویہاری نے آج چارج سنبھال لیا ہے اس وقت ہمیں صرف موجود ہیں سر ویلکم ٹو ویہاری آپ ویہاری تشریف لائے لیکن اس کے ساتھ ساتھ گزشتہ رات ایک بڑا ہی عجیب واقعہ ہوا یہاں پہ پیٹرولی پولیس کے حوالے سے تو خاتون کے ساتھ مبجینہ ان کی طرف سے زیادتی کا الزام لگایا گیا اس حوالے سے کیا پیٹنز بلکل چارج لیتے ساتھ ہی مجھے پتا چلا میں خود لوڈن پلیس ٹیشن پہنچا اور اس میں امپورٹنٹ چیزیں دوتی ہیں اس میں کوئی شک نہیں کہ پی ایچ پی کے کانسٹیبلز نے اس لڑکی کو انٹرسپٹ کیا اور اس کے ساتھ اس کا مگیتر تھا اور پرابلی اس سے پیسے بھی لیے جس چیز کو ہم ویریفائی کر چکے ہیں لیکن جو لڑکی نے یہ الزام لگایا ہے کہ انہوں نے ریپ بھی کیا ہے میڈیکل کے مطابق جو کہ رات گیا تھا گواہ تھا میڈیکل اس کے مطابق ایسی کوئی چیز نہیں ہے لڑکی ہیپچول ہے اور اس کے ساتھ کوئی ریپ کا سپٹم جو ہوتے ہیں بروزیز یا کوئی انجری کے انشان یا زبردستی والے انشان ہوتے ہیں کوئی ایسی چیز نہیں ہے ایمپورٹن چیز یہ ہے کہ ابھی ابھی یہ پتا چلا ہے کہ اس کے اس لڑکی نے مختلف دوسرے زلوں میں بھی بہاول نغر میں بھی اس طرح کی کوئی ایف آئی آریں کروائی ہیں اب ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ کوئی گینگ ہے جو ایز ای گینگ آپریٹ کرتا ہے یا یہ واقعی انسیڈنٹ ہوا ہے حالبتہ لڑکی کا جو بلڈ سیمپل یورین ٹیسٹ کے لیے بیہ دی ہیں پنجاب فرنزک سینس ایجنسی کے لیے جیسے ہی فائنل رپورٹ ہائے گی میڈیا اکسا شیئر کی جائے گی تین جو سسپیکٹ تھے رات ہی ریسٹ کر لیے تھے دو سسپیکٹ ابھی بیل کروا کے پیش ہو رہے ہیں اور جو بھی اپ ڈیٹ ہوگی آپ سے شیئر کریں صرف ابھی آپ نے جیسے بتایا کہ بہاول نگر اور دیگر علاقوں کے اندر بھی ایف آئی آر اس خاتون نے دیج کروائی ہے اگر اس طرح کا یہ کیس سامنے آتا ہے تو فردر کیا کاروائی آپ کریں گے اس صورت میں ہم یہ انشور کریں گے کہ اس گینگ کے اوپر ایکشن کریں ان کے اوپر ایف آئی آر کریں جو کہ معصوم لوگوں کو شریف لوگوں کو ان کی عزت کا جنازہ نکار دیں ان کو معافلنگ کیا جائے گا بٹ ایڈ دی سیم ٹائم ہم یہ بھی انشور کریں گے کہ اگر پنجاب ہائی وے پٹرولنگ پلیس کے لڑکوں نے پیسے لیے ہن سے دپارمنٹ کے طرف سے مکمل کاروائی کر لی گئی اور اس کے ساتھ خاص بات سامنے یہ آئی ہے کہ یہ خاتون اس نے متعدد پار کاروائی مکمل کر لی گئی ہے سالے محمد بہت شکریہ آپ نے اپ ڈیٹ کیا یہاں آپ کو بتائیں کہ موڈل کندیل بلوچ قاتل کیس میں گرفتار ہونے والے ملزم آریف کو جیڈیشل ریمان پر جیل بھیج دیا گیا ہے ملزم آریف کو انٹرپول کے ذریعے سعودی عرب سے گرفتار کیا گیا تھا موڈل کورٹ کندیل بلوچ قاتل کیس میں گرفتار ہونے والے ملزم آریف کو جیڈیشل ریمان پر جیل بھیج دیا گیا ہے ملزم آریف کو انٹرپول کے ذریعے سعودی عرب سے گرفتار کیا گیا تھا وزیرالہ پنجاب عثمان بزدار کے حقیقی بھائی عمر دراز کو بطور سالدار ممکنہ ترقی دینے کا معاملہ درخواست گزار کی جانب سے پیٹیشن واپس لینے پر معزز عدالت نے درخواست داخل دفتر کر دی ہے ہائی کورٹ ملٹان بینچ میں وزیرالہ پنجاب عثمان بزدار کے حقیقی بھائی عمر بزدار کو رسالدار کی سیٹ پر ممکنہ ترقی دینے کی کاروائی کے خلاف درخواست پر سمات ہوئی فاضل عدالت میں دیرہ غازی خان کے رہائشی بشیر احمد چوہان نے درخواست دائر کر رکھی تھی کہ بارڈر ملٹری پولیس میں گزشتہ بیس سال کے دوران ترقیہ نہیں ہوئی لیکن وزیرالہ پنجاب نے اپنے بھائی عمر بزدار کو ترقی دھلانے کے لیے بارڈر ملٹری پولیس میں رسالدار کی دو اسامیاں پیدا کی وزیرالہ کے ایڈیشنل سیکٹری جو کہ عمر بزدار کی حقیقی معمو بھی ہیں انہوں نے لیٹر کے ذریعے رسالدار کی ایک سیٹ بزدار قبیلہ اور دوسری سیٹ قبیلہ تومن کے لیے مختص کر دیں وہاں سات قبیلے ہیں اور ساتھ ہی تعلیمی قابلیت کی شرط کو بھی نرم کر دیا گیا تاکہ عمر بزدار کو ترقی دی جاسکے درخواست میں استعدہ کی گئی تھی کہ دیپارٹمنٹل پرموشن کمیٹی میں بارڈر ملٹری پولیس کے تمام اداروں کے کیسز پر غور کیا جانا چاہیے جو اس ترقی کا مستحق ہو اسے بطور رسالدار ترقی دی جائے مجموعی طور پر ہائی کورٹ میں چھ سماعتیں ہوئیں جن میں سے ایک موزز جج نے اس کیس کی سماعت کرنے سے انکار بھی کر دیا کیس جسٹس جواد حسن کی عدالت میں سماعت کیلئے لگایا گیا تھا لا افسران ندیم گلانی عزر سلیم کملانا رمضان خالد جوئیہ بھی پیش ہوتے رہے عدالتی درخواست میں درخواست گزار شہری بشیر چوہان نے درخواست عدالت سے واپس لے لی جس پر کیس داخل دفتر کر دیا گیا درخواست واپس لینے کے حوالے سے ابھی تک کوئی وجہ سامنے نہیں آئی کیمرہ ٹیم کے ہمراہ مہار عمران نواز ملتان آپ کو بتائیں کہ ملتان ایم سی سی گراؤن میں ومن ٹی پیس لیگ ٹارنمنٹ جاری ہے ومن سپر لیگ میں سپر سکس کا دوسرا میچ کھیلا جا رہا ہے ومن پیس لیگ میں آج آئی ایو جی چیمپینز اور آئی ایو بی روحی کے درمیان میچ کھیلا جائے گا اور اندلیب کی جانب سے شاندار شاٹ اور چوکے کی جانب اور چار رنگ اس طریقے سے جو ہے آئی ایو بی روحی کا جو ہے شکور اٹھائیس سے وڑ کر بٹیس پر پہنچ چکا ہے بہت زبردست بیٹنگ کیا رہی ہے آئی ایو بی روحی کی جانب سے بہت زبردست بیٹنگ کی جا رہی ہے اس وقت سہیرہ بالنگ کروائیں گی اب چھٹے آور کی دوسری بال آئی ایو بی روحی بٹیس رنگ ویمن پیس لیگ ملتان ایم سی سی گراؤن میں جا رہی ہے اور یہ دوسرے چھٹے آور کی دوسری بال اور امپائر کی طرف سے وائیڈ کا اشارہ ایک ایکسٹر بال دی گئی آئی ایو بی چیمپس کی جانب سے اس طریقے سے جو ہے ایک شکور بڑھتے ہوئے آئی ایو بی روحی کا تیم سی سکور ہو چکا ہے ملتان ایم سی سی گراؤن میں ویمن پیس لیگ ٹورنمنٹ جاری ہے ویمن سوپر لیگ میں سوپر سکس کا دوسرا میچ کھلا جا رہا ہے روحی کمیشنر ملتان دیویشن افتخار سہو نے دیویشن بھر میں متعدد ترقیاتی منصوبوں کی منظوری دے دی ہے کمیشنر نے ترقیاتی منصوبوں پر فور ہی کام شروع کرنے کی ہدایت بھی دی ٹی ایچ کیو میان چننوں کی اپگریڈیشن ٹراما سینٹر کی تعمیر مخدوم رشید تابستی سہو سات کلومیٹر کارپٹ روڈ کی تعمیر سمیت دیگر منصوبے شامل ہیں کمیشنر ملتان دیویشن افتخار سہو نے دیویشن بھر میں متعدد ترقیاتی منصوبوں کی منظوری دے دی ہے کمیشنر نے ترقیاتی منصوبوں پر فوری کام شروع کرنے کا حکم بھی دے دیا ہے ٹی ایش کیو میان چننوں کی اپگریڈیشن ٹراما سینٹر کی تعمیر مخدوم رشید تابستی سہو سات کلومیٹر روڈ کی تعمیر سمیت دیگر منصوبے بھی شامل ہیں بہاولپور میں بلدیاتی نظام کے لیے الیکشن کمیشن کی طرف سے ووٹرز کی فہرش تیار کرنے کا مرحلہ جاری ہے پروسس کے تحت الیکشن کمیشن انیس اکٹوبر تک ووٹ کا اندراج کرے گا مزید جانے کے تیب سیس سے تیب آگاہ کیجئے گا جاتی انتخابات کے حوالے سے زلین سامیہ نے اپنی ڈی مارکیشن جو ہے وہ کچھ حد تک مکمل کر لی ہے اب اس کے اوپر اترازات جو ہیں وہ سنے جا رہے ہیں اس کے بعد جب ڈی مارکیشن مکمل ہو جائے گی تو اس کی فہرش الیکشن کمیشن کو دے دی جائے گی جس کے بعد ایک طویل معاملہ شروع ہو جائے گا ڈی لیمیٹیشن کے حوالے سے لیکن اس وقت انٹریز ہو رہی ہیں ووٹس کی اور خاص طور پر یہ جو ووٹ لسٹ ہے اس کی جو ڈی مقرر کی گئی ہے وہ انیس تاریخ مقرر کی گئی ہے اور اس حوالے سے آگے مزید کیا اپ ڈی اٹس آئیں گی اور یہ مرلہ جو ہے یہ کب تک مکمل ہوگا اور جو نئی الیکٹری لسٹ ہے وہ کب تک مکمل ہو جائے گی اس وقت ڈیسٹرک ایکشن کمیشن ہمارے ساتھ موجود ان سے بات کرتی ہے سلیم صاحب بتائیے گے تھوڑا سا ہمیں اس حوالے سے سر ایسا ہے کہ لسٹ نمبر دو جو ہمارے پاس آئی ہے نا جہاں ان ویریفائیڈ تھی وہ الیکشن کمیشن نے ہمیں بھیجی ہے کہ یہ ووٹ جو ہے ایڈجسمنٹ کروں بلاک وائز ہم اس پہ کام کر رہے ہیں کچھ ہی داروں سے ہم نے مدد لی ڈیٹا انٹریبیٹر سکول ٹیچروں کو ہم نے لگایا کہ اس بلاک میں چیک کریں کہ یہ ووٹ کس بلاک کا ہے اب الیکشن کمیشن نے الیکٹر رول پہ بہت بہتر کام شروع کیا ہوا ہے کہ وہ جو بھی ریجسٹریشن ہوگی وہ عرضی پتے یا مستقل پتے اس کے علاوہ کسی پہ نہیں ماسوائے گورمنٹ ملازم کے تو اب جو ووٹ ہے ووٹ اصل اپنے پتے پہ جا رہا ہے اصل بلاک کورڈ میں جا رہا ہے اسی پہ ہم ورک کر رہے ہیں کہ جو ووٹ آگے پیچھے ہوئے تھے بلاک سے وہ اپنے متعلقہ اڈریس پہ چلے جائیں اور متعلقہ اپنے بلاک پہ چلے جائیں اس کے بعد جو نیشن اختی کارڈ بنے ہیں ان کی بھی ویریفکیشن ہو رہی ہے ان کو بھی ہم بلاک کورڈ دے رہے ہیں کام چل رہے ہیں انیس طریق تک شیڈول ہے ہم نے اس کا انٹری کرنے کا وہ ہم لگے ہوئے انشاءاللہ انیس طریق کو ہم نے زلہ بہاولپور کے عبل کے پاکستان پورے میں یہ الیکشن کمیشن کا شیڈول ہے کہ انیس تک کمپلیٹ کریں اس کو جب یہ انٹرییں ہماری کمپلیٹ ہو جائیں گے الیکشن کمیشن کو چلی جائیں گے الیکشن کمیشن آگے نادرہ سے دوبارہ ری پرنٹ ہوگا الیکٹر رول وہ ڈرافٹ الیکٹر رول ری پرنٹ ہوگا پھر وہ ڈرافٹ الیکٹر رول ہمارے پاس آ جائے گا ڈسٹرک لیبل پہ ہر ڈسٹرک کی آپ اپنی جتنی بکے ہوں گی وہاں پہ آئیں گی اس کے بعد یہ بھی بکے ڈسپلی سینٹر پہ عویزہ کی جائیں گی تھرو ڈسپلی سینٹر انچارج کے انڈر وہ ہم نے پوائنٹ کیے ہوئے ہیں ڈسپلی سینٹر انچارج ہم نے بنا دی ہے ڈسپلی سینٹر ہمارے تین سو چیتر ہیں باہولپر میں زیادہ سے زیادہ ہم نے بنایا ہے کہ تمام پبلک جو اپنا ووٹ اچھے طریقے سے اپنا ووٹ چیک کر لے اگر جن لوگوں کے ووٹوں کا تھوڑا کوئی غلطی ہوگی یا تھوڑا آگے پیچھے ہوں گے تو وہ انشاءاللہ اپنی جگہ پہ نیا فارم دے کے اپنی اصل جگہ پہ یا اپنی اصل پتے پہ واپس آ سکتے ہیں دوسرا یہ کہ جب یہ کمپلیٹ ہو جائے گا ڈسپلی سینٹر کا پراسس مکمل ہوگا اس کے بعد روائزنگ اتھالٹی اپوائنٹ ہوں گی روائزنگ اتھالٹی اپوائنٹ ہونے کے بعد وہاں پہ ووٹ کے بارے میں کلیم اوبجیکشن پبلک جمع کرا سکتی ہے پھر ان پہ فیصلے ہو جائیں گے فیصلے ہونے کے بعد انشاءاللہ امید ہے کہ دیٹ میں دیکھ لیتا ہوں کونسی ہے فائنل ہماری پندرہ دو تک انشاءاللہ یہ تمام پراسس جو رویدن آف الیکٹر رول کے کمپلیٹ ہوں گے پندرہ دو تک ہمارے پاس فائنل الیکٹر رول دو ہزار اٹھارہ پرنٹ ہو کے آ جائے گا جی بکل یہ رزلٹ جو ہے وہ مکمل ہو کے آ جائے گا بہت شکریہ آپ نے اپڈیٹ کیا رازنپور سے آپ کو خبر دیں گے دسٹرک پولیس آفیسر احسن سیف اللہ نے چارڈ سنبھا لیا ہے ڈی پی او احسن سیف اللہ کو گارڈ آف آنر بھی پیش کیا گیا جبکہ گارڈ آف آنر کے موقع پر ڈی ایس پی ہیڈکوارٹر رانہ جان محمد موجود تھے ڈی ایس پی روزان کیون کریم آباسی بھی تقریب میں موجود تھے نئے ڈی پی او کے استقبال پر پھولوں کی پتیاں نے چھابر کی گئیں رازنپور میں دسٹرک پولیس آفیسر احسن سیف اللہ نے چارڈ سنبھا لیا ڈی پی او سیف اللہ کو گارڈ آف آنر بھی پیش کیا گیا تھانا رکنپور رہیمیار خان کی رہائشی خاتون شاہینہ بی بی انصاف لینے کے لیے بہاورپور عدالت پہنچ گئی شاہینہ بی بی کہتی ہیں کہ ڈاکٹر سمیت میرے مامو میرے خلاف ہو گئے ہیں شاہینہ نے وزرعظم پاکستان کو خاتین کو جائداد میں حصانہ دینے والوں کے فرسودہ رواز کے نوٹس لینے کی اپیل کی ہے مزید جانتے ہیں محمود زہیر سے اس وقت میں ہائی کورٹ میں موجود ہوں جہاں پر خاتون اپنی بیٹی کی دعائی لے کر عدالت اعلیہ میں انصاف کے لیے پہنچی ہے ان کا کہنا ہے کہ ان کی بیٹی پر ایک اور شادی کر لی ہے ان کے داماد نے اور اس کے بعد وہ غائب بھی کر دی گئی ہے اس بیٹی کا کوئی پتہ نہیں لگ رہا کب سے پتہ نہیں لگ رہا کیا معاملہ ہے اس خاتون سے جانتے ہیں آپ کی بیٹی غائب ہے کب سے غائب ہے ذرا ڈیٹیل پوری بتائیں ماملہ کیا ہے آپ کی بیٹی کیوں غائب کی گئی ہے یہاں دا سال تھی اندیں شادی کر لیتی ہیں اور ان دیں سال بھائی اورات گھنڈا ہے اللہ جاندے کہ دھائی بھائیں جیئے کی ہیں وہ لڑ دی ہے اندیں نال جہرہ کو جہرہ لیندی ہے کئی میں صلح کر رہے ہیں کئی میں لار رہے ہیں ہون چیک ریا کو جی کتے نے آدھے میں وہ بھی بجایا ہوں وہ بھی بجایا ہوں وہ تو ہون بس لی پی ہے میری دھائی کانی اللہ جاندے کہ لے کی تستگیر دی تھی کہ ان غائبت واردی تھی ساری دیکھو سارے ترائے مہینے تھی مہینہ تھی اندیں سب کیس کتے ہو ہیں دھائی مہینے تھی اندیں پہلے ہوں کن سارے ترائے مہینے ہی آکھو تھی اندیں پولیس نے کال نہیں گئے تو پولیس نے کال گئے سے شفارت کروین دے چاہے دویا دودھی پولیس ساری تھجو سوندی بھی نہیں پولیس سے جب انصاف نہیں ملے گا عدالتوں سے جب انصاف نہیں ملے گا تو تو عوام کہاں جائے گی خاتون آسموں کے ساتھ دعائی دی زیتی کے محمود بہت شکریہ آپ نے اپ ڈیٹ کیا رہی میار خان میں یونیسیف کے ذریعہ تمام اسادزہ کی تربیتی ورکشاپ کا انعقاد کیا گیا مزید تفصیل آج جانے کے آسم صدیق سے جی آسم آگا کی جگہ ہمارا مستقبل ہیں اور بچوں کے مستقبل کے معمار بنانے میں سب سے اہم کردار اسادزہ قرار دیتے ہیں کیونکہ اسادزہ ہی بچوں کی تربیت کرتے ہیں ان کو تعلیم دیتے ہیں اور ان کی شخصیت میں نکار پیدا کرتے ہیں اسادزہ کو منجمنٹ کے حوالے سے ان کی تعلیمی کارکردگی بڑھانے کے حوالے سے ایو لائی لیبریو نے ان کو تربیت دی جاری ہے محمد علی صاحب جو ڈیو لٹریسی ہمارے ساتھ موجود ہیں محمد علی صاحب اسادزہ کسی بھی شعبے میں کسی بھی معاشرے میں سب سے اہم کردار ادا کرتے ہیں کیونکہ معاشرے کے ڈیویلپمنٹ کرنے میں سادزہ کا بہت بڑا کردار ہوتا ہے تو کیسی آج تربیہ دی جاری ہے کیا مقصد ہے اس کا اسلام علیکم دیسٹرک رہیم یار خواہ میں یونیسیف کے تعاون سے ایک پروگرام چل رہا ہے ایکسیلریٹڈ ایڈیوکیشن پروگرام جس میں ہم ای ای سی ڈی کٹ ارلی چائرڈ ہود ایڈیوکیشنز ہمارے جو چھوٹے لرنرز ہیں ان کو ہم تعلیم دے رہے ہیں ای ای سی ڈی کٹ کی اس کٹ کے طاعت ہم ایک انویشنز لے کے آ رہے ہیں ایک جدید تعلیم اس ڈیسٹرکس میں لے کے آ رہے ہیں اس ان ای سی ڈی کٹ کے حوالے سے ہمارے سو ٹیچرز ہیں سو سکولز ہیں ان کے پر ہم ان ٹیچرز کی ٹریننگ کر رہے ہیں تاکہ وہ اچھے سے جا کے اپنے لرنرز کو اس ارلی چائرڈ ہود ایڈیوکیشنز پہ تعلیم دے سکیں اور جو شرح خوندگی ہے جو ایس ڈی جیز ٹونٹی تھرٹی ہیں اس ٹارگٹ کو انشاءاللہ ہم اچیف کرنے کے لیے یہ انویشنز اور یہ ٹریننگز وغیرہ کروا رہے ہیں تو اس ٹریننگ میں کیا سکھا جا رہا ہے کس طرح جو ٹیچرز ہیں ان کی جو بلیٹی ہے اس کو انہانس کیا جا رہا ہے سب سے پہلے تو نان فارمل سکول ڈیولپمنٹ پلین یہ ایک ٹوپک ہے جس میں ہم اپنے سکول کی ڈیولپمنٹ پر توجہ دے رہے ہیں ان کو اپگریٹ کر رہے ہیں اس حوالے سے ان کی ٹریننگ کی جا رہی ہے نمبر ٹو ارلی چائرڈھوڈ ایڈوکیشن یہ ایک کٹ ہے جس میں ہم چھوٹے بچوں کو اٹریکٹ کرتی ہیں کہ اس میں پزلز گیم ہے مختلف قسم کی جو کہ آوٹ آف سکول چیلڈرن ہیں ان کو ہم کیچ کر کے اپنے سکول میں انرول کر رہے ہیں بالکل انرول کیا چاہے گا اپنی کمیونٹی میں جائیں گے تو بچوں کو موٹیویٹ کرنے میں بچوں کو پڑھانے میں ان کو بڑی مدد ملے گی جدید تکنیکز جو سیکھی جا رہی ہیں تاکہ بچہ کھیل کے ساتھ ساتھ اپنی تعلیم کو بھی جاری رکھ سکے اس تکنیک کو جب سیکھ کر یہ جائیں گے تو ان کی ایمیلٹی میں بھی اضافہ ہوگا اور بچوں کی تربیت بھی بہترین طور پر ہوگی آسن صدیق بہت شکریہ آپ کا اس کے ساتھ ہی نیو سٹوڈیو سے فیل وقت کتنا ہے آپ روحی کی لائیو نشریات youtube.com slash rohi tv پر بھی دیکھ سکتے ہیں